بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوں شاہی دال ماش کی ریسی پی تو ہوتلوں میں بننے والی یہ دال ماش کی ریسی پی بہت ہی کم مسالوں سے بنا جاتی ہے اور لذت میں بہت ہی لا جواب ہوتی ہے تو چلیئے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے گھر میں بناتے ہیں اور ہوتل والا مزا گھر میں لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے اویل یا گھی ایڈ کر لیں 3 ٹیبل سپون میں نے اویل کا ایڈ کر لیا اس میں کچھے مسالے ایڈ کریں گے ایک کالی بڑی الائچی 4 سے 5 لانگ اور 5 سے 6 گول کالی میرچ ایڈ کر لیں گے 1 ٹی سپون سفید زیرے کا ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیں گے تو دوستو آج کی ہماری شاہی دال کی ریسی پی بلکل اسی طرح آپ کو جس طرح ہوتلز میں ملتی ہے بہت آسان ریسی پی ہے یہاں پر میں نے ایک بڑی سائز کا پیاز اس کو باریک لانپا کر لیا وہ ایڈ کر دیں گے تو پیاز کو یہاں پر تقریباً لائٹ گولڈن کر لیں گے تو یہاں پر 1 ٹیبل سپون لہس ندر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے تو لہس ندر کے پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد پیاز کے ساتھ تقریباً دو منٹ تک فرائی کر لیں گے یہاں پر جو فلم ہے اسے میڈیم رکھیں گے میڈیم فلم پیسٹ ہی طرح اس کو کوک کر لیں گے تو یہاں پر دو منٹ تک ہمارا اس میں ہم نے کوک کر لیا اس کی اچھی سی خوشبو بھی آگیا تو اس میں باقی چیزیں ایڈ کرتے ہیں چھے سے ساتھ سبز مرچ لیے میں نے اس کو موٹا سائز ترہاں کوٹ لیا ہے ساتھ میں ایک بڑی سائز کا ٹیماتر ہے اس کو باریک کاٹ لیں تو یہاں پر کچھ مسالے ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون نمکہ ایڈ کر لیں 1 ٹی سپون خوشک دھنیا کا پورڈر ایڈ کر لیں گے اور 1 ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے کالی میچ فریشری اس کو کوٹ لیں اس کا بہت پیارا ٹیسٹ ہے خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ایڈ کر لیں تو صرف یہی مسالے ابھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ تک ان مسالوں کو فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور مسالے کو اچھی طرح ایک منٹ تک مزید کو کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور ہمارا بہت بہترین مسالہ یہ تیار ہو جائے گا تو اس طرح شاہی دال ماش بنانے کا سب سے آسان طریقہ کہ آپ اس طرح مسالہ بنانے اور جو دال ہے اس کو بھی بوائل کر لیں تو یہاں پر تقریبا میں نے ایک کپ ماش کی دال کو اچھی طرح دھوکے صاف کر لیا تھا اس کو پانی میں بھگو دیا تھا دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد میں نے اس کو بوائل کر لیا اس کو میں نے نکلتی بلن نائنٹی پرسنٹ تک بوائل کیا تو اس طرح دال ماش بنانے کا طریقہ جو ہے بہت اچھا ہے اس سے جو آپ کی دال ہے وہ ہلوے کی طرح بلکل مکس نہیں ہو سکتی آپ اس میں جھوڑ نہیں سکتی تو جب آپ اس کو میں بنا ہوں تو آپ دیکھیں گے بلکل اس کا ایک ایک دانہ بلکل پکا ہوا تو یہاں پہ دال ماش کو ہم نے مسالے کے ساتھ اچھی طرح تین سے چار منٹ تک بھنائی کر لیں گے بھنائی کرنے کے بعد اس میں دو کا پانی کے ایڈ کر لیے تو مزید اس کو چار سے پانچ منٹ تک اس کو کوکر لیں گے تاکہ یہ باقی بھی اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے اور مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے تو یہاں پر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبلز پون فریش کریم کے آپ بزار سے جو فریش کریم ملتی ہے وہ ایڈ کر لیں کوکر لیں گے تاکہ جو آئل ریلیز ہو جائے تو دیکھیں اس ساتھ ساتھ میں اس کو اچھی طرح اس کی بھنائی بھی کر لیے اچھی طرح یہ فرائی بھی ہو گئی اس کو مزید ہم تڑکہ لگانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر تین سے چار سبز میرچ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں باری کٹا ہو سبز دھنیا ایڈ کر لیں گے اور اس کو مکس کر کے مزید ایک منٹ تو اسی طرح کوکر لیں گے تو ماشاءاللہ ہماری بہت ہی مزیدار شاہی دال ماش کی ریسیپی ہم نے بلکل بہت ہی آسان طریقے سے گھر میں بنا لی ہے بنانے میں بہت آسان ہے بہت ہی کم مسالہ سے اس کو بنایا اور دیکھ لیں آپ اس کا ایک ایک دانہ بلکل اہلادہ ہے بلکل حلوے کی طرح یہ نہیں جوڑی اور کھانے میں بہت مزیدار ہے اس کو اسی طرح ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ اس کو بہت پسند کریں امیر آج کی ریسپی آپ کو پسندے گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ